بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا شمار اصحاب صوفہ دے وے چھن دائیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے کے ایک دفعہ میں نے بہت زیادہ بھکھ لگی ہوئی ہے اور کچھ دنوں دا فاقہ ہا اور طبیعت ایسی بن رہی ہے کہ بھکھ برداشت نہیں ہو رہی ہے تو فرما دینے کہ میں کسی کوئل مانگ بھی نہیں سکتا کسی نو آکھ بھی نہیں سکتا کہ میں نو کھانے دی حاجت ہے خیال آیا کہ چلو باہر جا کے کسی صحابی نو ملنے ہیں گفتگو کرنے ہیں اور اسے دوران اس دن نظر میرے چہرے تے پیسی اس نو پتہ لگ جیسی کہ میں نو بھکھ لگی ہوئی ہے لہٰذا میں نو نال لے جیسی اور کھانا کھوا دیسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے کہ میں اسے غرص دن آل باہر نکلا تو میں نو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملے میں انہوں دے قولوں قرآن مجید دی کسی آیت دی تفسیر دے متعلق پوچھا تو انہوں نے جو صدی جواب ہا وہ میں نو جواب دیتا اور چلے گئے لیکن میرا مقصود حاصل نہ ہویا فرما دینے کہ پھر تھوڑی دیر تو بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے میں انہوں نے بھی کسی مسئلے دے بارے پوچھا انہوں نے بھی مسئلہ دست دیتا اور چلے گئے فرما دینے کہ میں پھر پریشان اسے پریشانی دے عالم میں چھ بیٹھا ہا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر شریف لے آئے آقا کریم علیہ السلام نے میں سلام عرض کیتا اور کوئی مسئلہ پوچھن لگتا تو اسے دوران آقا کریم علیہ السلام نے نظر میرے چہرے دے بھئی اور آقا کریم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ ابو حریرہ بکھ لگی ہے تو میز کی تھی کہ ہاں یا رسول اللہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو آمیر نال فرما دینے کہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آدھنال حضور دے در دولت تے حاضر ہویا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آدھے گھر دے وجہ ایک پیالا دودہا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو حریرہ جاؤ باقی اصحاب صفحہ نبی بولا کے لیاؤ تو فرما دینے کہ میں گیا اور باقی صحابہ نبی بولا کے لیاؤ جنہ دی تعداد تقریبا ستر آئی فرما دینے کہ جدو صحابہ آئے بیٹھ گئے تو آقا کریم علیہ السلام نے مہنو بولایا اور فرمایا کہ ابو حریرہ سجے پاس شروع ہو جاؤ اور ان اصحابہ نبی دودھ بلانا شروع کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ ایک پیالہ دودھ دہا اور ستر یا بہتر بندہ تو فرما دینے کہ میں پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں میرے واسطے دودھ بچے گا یعنی میں نے اتنی زیادہ بھکھ لگی ہوئی اتنی زیادہ نکاہت اور کمزوری ہو رہی ہے لیکن آقا کریم علیہ السلام دا حکمہ فرما دینے کہ میں پیالہ پکڑا اور پہلے صحابی نے پیش کیتا انہ نے پیتا راج کے پیتا لیکن دودھ کناریاں تک برابر رہیا فرما دینے کہ میں سمجھ گیا کہ اس دودھ تعلق حوض کوسر دینال ہو گیا ہے انہیں اس دویج کو کمی نہیں آئے گی فرما دینے کہ دوسرے بندے نے پیتا تیسرے صحابی نے پیتا چوتھے نے پیتا حتیٰ کہ ستر بندیاں نے اس پیالے دویج جو دودھ نوش کیتا اور جی بھر کے پیتا فرما دینے کہ سارے صحابہ دودھ پی چکے تو آقا کریم علیہ السلام نے میں نے فرمایا کہ ابو حریرہ ہن تو بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ میں دودھ جی بھر کے پیتا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو حریرہ ہور پی میرے بیٹ کو تھوڑی بہت گنجائش آئی میں اوہی پیتا پھر میں ارد کیتی کہ حضور میں نے قسم سزاد دی جس نے توانو حق دینال مبوز کیتا ہے میرے اندر ایک قطرے دیوی گنجائش نہیں ہے فرما دینے کہ آقا کریم علیہ السلام نے پیالہ پکڑا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آنے اس نے نوش فرما لیا کیا کمال ہے کہ آقا کریم علیہ السلام دی برکت دی بھجتو حق پیالہ ستر بہتر بندے واسطے کافی ہو گیا لیکن اس تو بڑا کمال ہے کہ ستر بہتر بندے دا جوٹھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما دے بین تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آنو اللہ تبارک و تعالی نے متصرف و مختار بنایا اگر حضور چامن ٹھیک پیالے نو ستر بندے واسطے بھی کافی کر دیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آنو یہ کمالات اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اگر کوئی بندہ آنکھے کہ نبی دے چاہنا کچھ نہیں ہوندہ تو اس تو بڑی گمراہی اور جہالت نہیں ہو سکتی اللہ تبارک و تعالی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سچی پکی محبت نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ